اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اس سے ہمیں وہ اسباق حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے ایک معاملہ ایسا ہے لوگ ارتغرل دیکھ رہے ہیں کئی لوگ بحث کرتے ہیں جی ارتغرل زندگی بدل دے گا یا بدل دیتا ہے یا کوئی کہتا ہے جی بدل دے رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے دیکھیں اس میں ایک بات یہاں پر چھپی ہوئی ہے زندگی جو بدلہ کرتی ہے وہ عمل لوگوں کی مثالوں سے بدلہ کرتی ہے بے عمل لوگوں کو دیکھ کر انسانوں کی زندگیاں نہیں بدلتی ہیں آپ اس پوری ڈراما سیریل کے جو کردار ہیں ان کی ذاتی زندگی کا اور اس یعنی اس ڈرامے نے ان کے اپنی زندگی پر تو فرق نہیں ڈالا تو وہ ہماری زندگی پر کیا فرق ڈالے گا اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق بنے گا ہاں وقتی طور پر آپ اس میں کھو جائیں گے چونکہ اس میں انہوں نے سسپنس اتنا کریئٹ کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں لوگ اس کے ساتھ کہتے ہیں جی ہم اسلام کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے نہیں جڑے ہوئے ہیں اس ڈرامے کی جو پکچرائزیشن ہے اس میں جو کرداروں نے جو کردار نبھائے ہیں جو اس میں ایکٹنگ کی ہے جو اس کے اندر انہوں نے مناظر دکھائے ہیں جس طرح سے دکھایا گیا ہے لوگ ایکچولی اس کے دیوانے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے اس کے سہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو ہی وہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے سہر سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بہت بڑا فرق ہے اگر ارتغرل کے کردار نبھانے والے جو ایکٹرز تھے ان کی اپنی زندگی پر اس ڈرامے کا اثر ہوتا تو پھر ہم مانتے ہیں کہ واقعی یہ ڈراما بہت پور اثر ہے یعنی بنانے والوں کی خود کی زندگیاں نہیں بدلیں تو دیکھنے والوں کی زندگیاں کیسے بدلیں گی زندگی جن کی بدلہ کرتی ہے جن لوگوں کو دیکھ کر وہ لوگ خود بعمل ہوتے ہیں دیکھیں ہمیشہ بعمل انسان کو دیکھ کے انسان کی زندگی بدلتی ہے بے عمل کو دیکھ کے نہیں بدلہ کرتی میں نے ایک دوست سے بحث کی اس بات پر اور میں نے اسے کہا کہ ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر نہ بدلیں صحابہ کے درد اور دکھ بھرے کہانیاں واقعات سن کر نہ بدلیں ایک ارتغرل دیکھ کر ہمارے زندگیاں بدل جائیں گی کیا ارتغرل نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ اس کا کردار ان سے بڑھ کر ہے کیا اس نے جو کچھ کیا وہ ان صحابہ سے بڑھ کر تھا نہیں بالکل بھی نہیں تھا عشرِ عشیر بھی نہیں تھا لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ صرف متاثر ہونا جانتے ہیں ہم اس کی حقیقت میں نہیں پڑھتے یہ شیطان مزین کرتا ہے نئے نئے راستے دکھاتا ہے یہ راستہ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں علماء سناتے 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 قبروں میں چلے گئے بزرگان دین قبروں میں جا پہنچے ہماری زندگیاں نہیں بدلتی لیکن ایک بات یاد رہے کہ جس کی زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلی ہے جس کی زندگی صحابہ کی سیرت سے بدلی ہے پھر وہ پکی بدلی ہے پھر وہ ایسی بدلی ہے کہ اس میں پلٹنے کی بات نہیں ہے پھر وہ ایسی بدلی ہے کہ اس نے راہ چن لی ہے پھر وہ آدمی راہ چن لیتا ہے کہ ہاں یہ میری راہ ہے ڈرامے کب زندگیاں بدلہ کرتے ہیں ڈراموں سے کہاں زندگی میں بدلہ آتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان اور دجال کے ان فتنوں سے بچائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدن لا الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلما تسلیم کثیرہ آمین یا رب العالمین